دوستو کیسے آپ لوگ تو چلی دوستو زیادہ سمجھ نہیں لیں گے آپ کا بیڈیو شروع کرتے ہیں آج ہماری جو بیڈیو ہے آج ہے واسی مسین کے وارے میں واسی مسین کے وارے میں پوری جانکاری دیں گے دوستو کتنے ایم ایپ ڈی کا اس میں کنڈینسل لگتا ہے اس کی جو وائرنگ ہے وائرنگ کس طریقے سا آپ کر سکتے ہیں اور دوسری بات موٹر میں کیا فارڈ آتا ہے کتنی اس کے اندر موٹر ہوتی ہیں کتنی پاور کی موٹر ہوتی ہیں اور کتنے مطلب کیجی کی موٹر میں کتنی بڑی موٹر لگتی ہے کتنی جو کیجی کی مسین ہوتی ہے ہماری جیسے آٹھ کیجی کی مسین ہے یا ساڑھے سات کیجی کی ہے یا چھے پانسو میں ہے جو بھی ہے مطلب جس میں کتنے پاور کی موٹر لگتی ہے پوری جانکاری دیں گے دوستو تو سب سے پہلے ہم نے یہ واسی مسین کی جو واس والی موٹر ہے اس کو کھول لیا ہے ہم نے نکال لیا ہے مسین کے اندر سے اس میں کیا دکت آ رہی تھی یہ جو ہے مطلعہ اپنے آپ رننگ کنڈیشن میں نہیں آ رہی تھی تو اس میں جو ہے نا تھوڑا دھکا ماننا پڑھ لیا تھا ہلکا سا ہاتھ سے اگر سہارا لگا دیتے ہیں تو موٹر اٹھ جاتی ہے اور اگر سہارا نہیں لگاتے ہیں تو موٹر جام ہو جاتی ہے تو اس میں ہم نے کیبی سیٹر بغیرہ بھی چیک کیا ہے کیونکہ زیادہ تر جو ہے کیبی سیٹر کا ہی فالڈ آتا ہے جس کی وجہ سے موٹر اپنے آپ نہیں اٹھ پاتی ہے رننگ کنڈیشن میں نہیں آ پاتی ہے تو کیبی سیٹر اس کا صحیح ہے تو ہم اس کو ایک بار باہر نکال کے بھی ہم نے چیک کی ہے تو ہم اس کو ایک بار اندر سے کھول کے ایک بار چیک کر لیتے ہیں ہمارا جو ڈاؤٹ ہے وہ اس کے بوسوں پہ ہے بوس اور ساپٹ پہ کیونکہ بوس اور ساپٹ اگر کسی ویے سے کٹ جاتے ہیں تو وہ مینگنیٹ کاٹنے لگتی ہے موٹر اس کا جو روٹر ہے آپ مطلب کور سے جو ہے ٹیچ ہو جاتا ہے اور جو چپک جاتا ہے تو موٹر رننگ کنڈیشن میں آ نہیں پاتی ہے تو اسی آدھار پہ جو آج کی بیڈیو ہے دوستو پوری جانگاری دیں گے چینل جرور سبسکرائب کر لیں ہمارا تاکہ ایسی ایسی جو اچھے اچھی بیڈیو ہم بناتے ہیں جو بھی ہمارا سمیں لگتا ہے آپ لوگ لئے اتنی محنت کرتے ہیں دوستو تو لائک تو بنتا ایک چھوٹا سا تو آپ جڑا تھوڑا سا دھیان دیں ہماری بیڈیو پہ اور بیڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کی سمجھ میں پورا آپ آئے تو ہم نے موٹر یہ کھول لیے دیکھیں آپ جو روٹر پہ رگڑ دیکھ رہی ہیں آپ کی جو رکس ہے ہماری جو یہ اڑکے چلا ہے روٹر ہمارا تو اس کا جو ہے پچھلی سائٹ سے جو ہے یہ پچھلی سائٹ سے رکس لگی ہے ہماری روٹر پہ تو اس میں کیا فالڈ ہے جو اس کا پچھلا والا بوس ہے وہ تو کٹ چکا ہے اس ٹیم بلکل خراب ہو گیا ہے بوس تو لیکن ایک بار اس کی ساپٹ ہے ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں کہ اس ساپٹ تو نہیں کٹی ہے یہ سوکی جو چلی ہے ہمارا بوس سوکا چلایا اس کی وجہ سے جو ہے بوس کٹ گیا ہے ہمارا ساپٹ ابھی ٹھیک ہے چل جائے گی ساپٹ پہ کوئی نشان نہیں ہے بڑھیا ہے ایک دم ساپٹ لیکن دیکھیں آپ یہ یہ ہم نے بوس میں بٹھائی ہے سٹیم دھیان دیکھیں تھوڑا سا دیکھیں یہ پلے ہو رہی ہے سٹیم یہ بوس میں بہت زیادہ پلے ہے یہ ہل رہا ہے دیکھیں آپ یہ اگر اس طرح کی لوجنگ اگر آپ کے سامنے آتی ہے تو سمجھ جانا آپ تو ہماری جو موٹر ہے اس کا بوس کٹ چکا ہے تو بوس چینج کرنا بہت جروری ہے جب تک ہم بوس چینج کریں گے ہماری موٹر جو ہے رننگ کنڈیشن میں نہیں آئے گی تو سب سے پہلا آپ کو کرنا کیا ہے جو چار پتی ہے اس کی جو یہ والی جو ہم اسٹیم کھول رہے ہیں اس کو پیچکس کی مدد سے یا کسی اور چیز کی چونچ دائل کی مدد سے جو ہے مطلب ہتوڑی کی سائتہ سے جو ہے اس کو تھوڑا تھوڑا فیلا لینا ہے تاکہ جو ہماری بوس پتی ہے یہ آرام سے باہر نکلی ہے دیکھیں آپ یہ ہمارا جو نیابوس ہے فیلا ہم اس کو ساپ کر لیں پرانا بوس جو ہم نے نکال دیا ہے تو اب نیابوس کسی صاحب سے لگانا ہے آپ کو وہ چیز سمجھ نہیں ہے دوستو یہ دیکھیں آپ اس کے اندر ایک جو روڑ کا مطلب پلاسٹک کی گٹی چھوٹی جس پہ گولی چلتی ہے اس کے اندر گولی بھی ہوتی ہے اگر گولی نہیں لگائیں گے تو جس طریقے سے کولر کی موٹر ورک کرتی ہے اسی پرکار سے یہ بھی موٹر ورک کرے گی اگر اس پہ گولی لگا دیں گے تو گولی جو بیرنگوں کا کام کرتی ہے بلکل گولی پہ روٹر گھومتا ہے بوس جلدی سے کٹ نہیں پاتے ہیں مطلب اچھی لوڈ جو ہے بڑھ جاتا ہے ہمارا تو اس میں گولی بغیرہ کا بڑے دھیان سے آپ کو کام کرنا ہے اگر آپ کی گولی ایک ہو جاتی ہے کچھ ہو جاتی ہے تو دوسری گولی بھی آپ لگا سکتے ہیں اس کے اندر یہ دیکھیں ہم نے لگا دیا ہے دوسرا نیا بوس جو موڈل نکلا تھا ہم نے اسی موڈل کا بوس لگایا ہے موٹی شاپٹ کی یہ مطلب موٹر ہے شاپٹ اس کی جو موٹی والی ہے تو ہم نے بوس اس ٹیم بلکل بیٹھا لیا ہے بلکل ہلنا نیچے بوس کے اندر بڑے دھیان سا آپ کو کام کرنا ہے دوستو آئیے آپ اپنے گھر پر بھی کام کر سکتے ہیں واسنگ مسین کے اندر زیادہ مطلب وائرنگ کا ہے کسی چیز کا کوئی مطلب ٹینشن والی کوئی بات نہیں ہے اگر آپ کی سمجھ میں آ جاتی ہے تو بڑی اچھی بات ہے ورنہ تو آپ مطلب مستری کے پاس لے کے بھی جا سکتے ہیں مسین کو اگر آپ کر سکتے ہیں تو گھر پر بھی کر سکتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے کیونکہ موٹر کھولنا اور اس کی فٹنگ بٹھانی اس کا فائلڈ پکڑنا بہت جروری ہوتا ہے تو جو ہمارے بھائی مستری لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہ چھوٹی سی بیڈیو ہے ہماری تو سندرتہ مطلب جو موٹر کی مینگنیٹ ہے اور جو موٹر کی پاور ہے جو فل پاور ہے موٹر کی اس کی جو پاور ہے پوری دکھائے گی پوری جانواری کی موٹر اچھی سے رننگ کنڈیشن میں آ جائے گی تو اس کا جو بوش ہے ہم نے اس ٹیم چینج کر دیا ہے تو جس طریقے سے فٹنگ ہو رکھی تھی ہماری جو روٹر تھا اوپا نیچے جا رہا تھے تو ہم نے ساوٹ کی مدد سے تھوڑا سی جو گھوگلی ہوتی ہے اس کی مدد سے روٹر سینٹر میں کیا ہے اب اس ٹیم روٹر جو ہمارا سینٹر میں ہے اس میں زیادہ پلے نہیں ہیں ہلکی ماری ہے لیکن اس کے جو ہے بولٹ بغیرہ آپ کو پہلے کچھے بولٹ لگانے ہے دو اس کے بعد آپ کو چیک کرنی ہے ایک دم موٹر اٹھنی چاہیے رننگ کنڈیشن مانی چاہیے تو آپ کو جو ہے دوستو اسی حصاف سے کام کرنا ہے جس پرکار سے ہم کام کر رہے ہیں اب دیکھئے موٹر ہماری بلکل رننگ کنڈیشن میں ہو چکی ہے اب اس کی ٹیسٹنگ باقی ہے اس کو واسنگ مسین کے اندر لگا کے چلا کے جب آپ کو دکھائیں گے دوستو پوری تسلی دیں گے اور دوسری بات یہ جو واسنگ مسین کی وائرنگ ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے ہم ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا بہت جرور ہے دوستو اسی لئے ہم بولتے ہیں بار بار اینڈ تک جرور دیکھیں ویڈیو تاکہ جس آدھار پہ جس کام سے ریلیٹیڈ ہماری ویڈیو بن رہی ہیں اس کی جو جانکاری ہے وہ ویڈیو کو اینڈ تک ہی مل پاتی ہے کیونکہ سرو سے اگر آپ فوکس کریں گے ہماری ویڈیو پہ تب ہی آپ کی سمجھ میں آئے گا دوستو اگر ادھوری ویڈیو دیکھیں گے تو آدھی سمجھ میں آئے گی آدھی سمجھ میں نہیں آئے گی آپ کی تو اسی لئے بار بار ہم بولتے ہیں دوستو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور چینل جرور سبسکرائب کر لیں ہمارا تاکہ جسی جس وزکاس ہے ہم یہ الیکٹرونک سمبندی ویڈیو بناتے ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہا گرے دوستو جتنی ویڈیو ہماری کام سے ریلیٹیڈ ہیں کوئی فالتو کی ویسی ویڈیو نہیں ہے اور بلکل ریل دکھاتے ہیں ہم دیکھیں آپ بلکل آپ کے سامنے بلکل لگایا ہم نے اس میں جو نیلی ویڈیو ہیڈ ہے ہماری یہ مین ہے اور لال اور پیلی ویڈیو جو ہے یہ سیدھی مطلب کیبی شیٹر کی ویڈ ہے اب ایک جو کرنٹ کا ویڈ ہے ہمارا وہ ہمیں دینا ہے مین ویڈ پر ایک اور دوسرا والا جو کرنٹ کا ویڈ ہے وہ کیبی شیٹر کی ویڈ پر ایک کر کے چیک کریں گے یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں بہت بڑیا بہت خوبشورت موٹر بن چکی ہے ہماری بلکل ہو کے ریڈی موٹر بلکل ایک دم ساندار طریقے سے کام کر رہی ہے بہت اچھا ورک کر رہی ہے لوڈ کی استطیق بہت جانداری ہے اس کی یہ والی مسین ہے انٹیکس کی مسین ہے یہ ہماری تو اس کی یہ موٹر ہے ہماری واس والی اب اس کی فٹنگ کی زیادہ سے بیٹھانی ہے آپ کو یہ دیکھیں آپ یہ تین ربڑے ہوتی ہیں ہماری جو موٹر کی شپورٹ کے لیے ہوتی ہے موٹر کو جو وائبریٹ کرتی ہیں جو ہلے جنلے سے روکتی ہیں اور جو اس کا مطلب اس کی جو جگہ ہے وہ بنا کے رکھتی ہیں اچھے سے مطلب فٹنگ بیٹھا کے رکھتی ہیں وہ ربڑے ہوتی ہیں اس کی تینوں تو یہ ربڑے جو ہے اس کے اندر باڈی میں جو موٹر کی بوڈی ہے اس کے اندر جو پچھلی والی پلیٹ ہے اس میں بیٹھا لیں اچھے سے وہ اس میں تین بولٹ ہوتے ہیں ہمارے دس لمبر کے گھوٹی بغیرہ ساتھ بھی کھول سکتے ہیں آپ گھوٹی سے لگا بھی سکتے ہیں چاوی سے بھی کھول سکتے ہیں لگا بھی سکتے ہیں چاوی سے تو یہ ہم نے موٹر بیٹھا لیے اس کے بولٹ کھینچنے کے بعد میں یہ دیکھیں آپ اس میں تین سراغ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے تو آپ کو جو بولٹ ہے یہ یہ والا تو دوسرا ہے یہ والا جو بولٹ ہے ہمارا یہ سیدھا موٹر میں سا آ رہا ہے ہمارا تو اس کے جو بولٹ ہیں تینوں اچھے سے برابر طریقے سے ٹائٹ کرنے آپ کو تاکہ موٹر جو جس ٹائم یہ رننگ کنڈیشن میں آئے تو موٹر وائبریٹ نہ کرے ہلے جھولے نہ جاتے اگر موٹر لوز ہو جائے گی ہماری تو جو بیلڈ ہوتی ہے اس کی وہ ڈھیلی پڑ جائے گی موٹر بار بار سلپ مارے گی تو اس چیز کا بھی آپ کو دھیان دینا دوستو موٹر جو ہے مطلب سلپ نہیں مارنی چیئے بیلڈ ہماری لوز نہیں ہونی چیئے اب موٹر ہو چکی ہے ہماری ریڈی تو سب سے پہلے جو کرنا ہے آپ کو جی پائپ ہوتا ہے یہ آؤٹلائن والا بیشٹ پانی کا تو یہ پائپ کو بھی اچھے سے نکال رہے باہر اس کے بات جو یہ اسپین والی ہماری جو موٹر ہوتی ہے اس کی پولی ہوتی ہے ہماری یہ لگی ہو یہ موٹر کے اوپر تو اس کا جو ٹپ ہے وہ جس میں ہم کپڑے سکاتے ہیں اپنے تو اس کو جی جو اس کی مین ساپٹ ہے وہ پولی کے اندر اچھے سے بٹھانی ہوتی ہے کیونکہ جب تک اس کے اندر بیٹھے گی نہیں تو اس کے بعد جب تک مطلب بیٹھے گی نہیں اس کے بعد سیٹنگ نہیں آ پائے گی ببلنگ مارے گی بار بار تو سب سے پہلے جو کام ہے ہمارا اس کو بٹھانا ہے دوستو بوڈی ہو چکی ہے چاروں طرف سے بالکل فٹ اس پرکار سے آپ کو تھوڑا تھا بٹھانی ہے یہ بوڈی جب تک جو کالر ہے اس کی بوڈی کی جب تک اس کے اندر گروپ میں بیٹھیں گی نہیں تب تک آپ کو بولٹ نہیں لگانے ہیں اگر بیٹھ جاتی ہے اس کے بعد میں جو آمنے سامنے کے بولٹ ہے ہمارے پچھلی سائٹ کے اور آگے کے دو بولٹ تین بولٹ کچھے لگا گیا اس کے بعد ٹیسٹنگ کر لینی ہے تاکہ اگر موٹر آگے یہ بار بار اگر کھون نہیں پڑتی ہے مشین ہماری تو آسانی سے کھول جائے گی اگر پورے نیٹ بولٹ اس کے لگا دیں گے تو اس کے بعد میں آپ کو دکھت آئے گی یہ دیکھیں آپ جس چیز کو ہم دکھا رہے ہیں جو پولی ہے ہماری اور جو ساپٹ آ رہی ہے یہ تو آپ کو پولی کے اندر بٹھا لینی ہے اچھے سے اس میں پہلے سب سے گریش کا استعمال کرنا آپ کو کیونکہ جو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جو ہماری جو سکانے والی جو موڈر ہے کبھی کبھی اگر رننگ کنڈیشن میں آ جاتی ہے اچھے جو مطلب چکر پورے لیتی ہے تو اس میں سے ترہ ترے کی آواز نکلتی ہے چونچا کی جام کی یا کسی بھی طرح کی کوئی آواز ہوتی تو اس کے لیے ہم نے گریش لگایا گریش جو ہے یہ بوس لگا ہوا ہے یہ وفر والا اس کو تھوڑا سا ہات کی مدد سے ہاتھ ہے یا کسی سکرو ڈرائیور کے مدد سے اس کو تھوڑا سا اوبھار دیں اوپر کی طرف کرنے کے بعد جو ساپٹ ہے اس کی اس کی چاروں طرف آپ کو گریشنگ کرنی ہے تاکہ جو چکناوٹ ہے ہماری بنی رہے اور یہ بلکل جام نہ ہو اور اچھے سا ورک کرے تو چلی دوستو اب آتی ہے مین وائرنگ کی واری اس میں جو ہے ہمارے دو ٹائمر ہوتے ہیں ایک سپین والا ایک واس والا تو ہم نے جو ہے یہ دونوں کے کنکشن کھول دیا ہے اس ٹائم پر سپین والے بھی اور واس والے بھی تو یہ جو ہم مین لگا رہے ہیں اس میں وائر جو ہماری ایک مین لیڈ آتی ہے باہر سے مین والی تو ایک وائر تو نیلا ہمارا اس کا ہو گیا کہ دونوں موٹر میں سے ایک ایک نیلا آ رہا ہے ہمارا تو وہ تو ہو جاتا ہے ایک مین تو ہم نے سب سے پہلے مین والی وائر کا کنکشن کر دیا ہے اسی مین میں سے جاتا ہے ہمارا ایک اوپر کی طرف ویل کا بھی پوائنٹ ہوتا ہے سیدھا اس مین وائر سے اٹھنے کے بعد سیدھا اوپر جائے گا ہمارا ویل میں لگنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے اور دوسری بات جو ہمارا کی بیسیٹر ہی یہ واس والی موٹر کا ہم لگا رہے ہیں اس ٹیم پہ یہ پہلے کلر کی جو وائر ہے پہلی میں آپ کو جوڑنا ہے اور ریڈ کلر کی جو وائر ہے ریڈ زیجی جوڑنا ہے تو اب یہ جو ہے سیم جو کلر کی جو وائر ہے وہ سیدھی ہماری ٹائمر میں سے آتی ہے اس پہلے واس والے ٹائمر میں سے ہے یہ پیلی اور لال کی جو وائر دیکھ رہے ہیں آپ کو جو ٹائمر کے ساتھ لگانے یہ مطلب موٹر کی جو ٹائمر کی وائر ہے موٹر کے شاہد اور کنڈینسر کے ساتھ آپ کو لگا دینی ہے اور دوسری بات یہ جو ہم نے یہ ٹیپ ماری ہے یہ ہماری سپین والی موٹر کی اسٹارٹنگ والی وائر ہے اس کو کچھ اس میں کنکشن نہیں کرنا آپ کو سیدھا کنڈینسر میں لگانے کے بعد ٹیپ مار دیں اس کا کام تو کھالی کیسٹر کا جو رول ہوتا ہے وہ موٹر کو اسٹارٹ کرنا ہوتا ہے اور اب جو وائر ہم لگانے جا رہے ہیں وہ ہی بتائیں گے آپ کو تو یہ جو مین وائر ہے ہماری اور اس پہ ہم بغیرہ ٹیپنگ بغیرہ کر دیں گے تاکہ جو مین ہے ہماری سیپریٹ رہے اس میں کوئی ایسٹر وائر کو آپ کو لگانی نہیں ہے یہ دیکھیں آپ پیلی اور جو لال گلر کی وائر ہے یہ واس والی ہے یہ ہم نے لگایا ہے اور یہ کنڈینسر کی وائر کے ساتھ ہم نے جوڑ دیا ہے تو اس کے واس والے کنکشن ہو جاتے ہیں ختم اب جو وائرِ ہیں ہماری جو اسپین والی موٹر ہماری جو ہم نے وائٹ کلر کی وائر جوڑی ہے وہ کیپسیٹر کی ڈائریکٹ ہے اور جو دوسری کلر کی وائر ہوتی یو اس میں جو اوپر وائر جو اسپین والی ٹائمر ہے اس کی وائر آ کے ڈائریکٹ یہاں لگتی ہے سپین والی موٹر میں جو ہم نے دوسرا والا پوائنٹ چھوڑ رکھا ہے تو اب اسپین میں اور جو واس ہے مطلب اس میں کرنٹ بھی لے کے جانا ہے تو جو مین وائر ہماری تین نیلی والی ایک تو ہم نے لگا دی ہے جو دوسری والی وائر بچی ہے اس کے ساتھ دونوں وائر مطلب جو ایک واس والا ایک سپین والی جو ٹائمر کی وائر آ رہی ہے ہماری وہ سیدھی آپ کو نیچے لے کے آنے اور جو دوسرا ہمارے جو مین والا پوائنٹ بچ رہا تھا اس میں لگا دینی ہے اور ٹیپنگ کر دینی ہے اس کے کنکشن ہے یہ والے سیدھے اور اور آپ کو جو ہے مطلب جادہ اگر سمجھ میں نہ ہے تو جادہ کنکشن کھوننے کی ضرورت نہیں ہے جتنا ہی کھولیں جتنے کی ضرورت ہے جون سی موٹر خراب ہے اس کے کنکشن کاٹ دیں اور دوسرا اگر آپ کی لگ رہا ہے کہ بھول چوک ہو سکتی ہے ایک چھوٹا سا فوٹو کھینچ کے اپنے پاس رکھیں تاکہ جو کنکشن کریں گے اس میں کنکشن کرنے کے بعد آسانی ہو تو ہماری جو موٹر ہے بلکل رننی کنڈیشن مات چکے لیف اور رائٹ دونوں میں ترہی راؤنڈ گھوم رہے ہیں اسی پرکار سا آپ کو مطلب جو اسپین والی موٹر ہے یہ بھی دیکھیں آپ اچھا ورک کر رہی ہے ہماری تو چلی دوستو آج کے لیے وازنگ مسین کے لیے بیڈیو بنائی تھی ہم نے آج کے لیے اتنا ہی دوستو خیال رکھیں اپنا پھر ملاقات ہوگی اگلی بیڈیو میں thank you very much